اسلام علیکم ویئرز میں ہوں عطف نازم اور اپنے چینل پر سارٹ کرنے جا رہی ہوں بیسک ٹو ایڈوانس میک اپ کورس جس کی کلاس وان میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں میں آپ لوگوں کو لگانا سکھاؤں گی جی کہ ڈبل آئی شیڈو جو ہے وہ آپ پروفیشنلی کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پلیلیس چلیں گی یہ میک اپ کی پلیلیس ہے اس کے علاوہ جی پروفیشنل کلاسیز کی الگ پلیلیس چلے گی جس میں 3 منس کا جو ہے ڈیٹیل میں کورس ہوگا 3 منس کا میک اپ کا کورس ہے 3 منس کا سکین اور ہیئر کا کورس ہوگا تو جناب آپ کا انتظار ختم کر دیا اس کے ساتھ ساتھ ہیئر سٹائلنگ کا کورس بھی سٹارٹ ہوگا آپ لوگ جلدی جلدی چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو لائک کرنے تاکہ ہم اپنی کلاس سٹارٹ کریں آئی میک اپ سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں کرنی ہوتی ہے جی آئی کی کنسیلنگ آئی کنسیلنگ کے لیے میں نے جی چائنیز بیس جو ہے وہ یوز کی ہے اور ڈرک سرکلز کو کور کیا ہے اگر لیڈ پہ بھی تھوڑا بہت آپ کو لگے ڈرک نیس ہے تو وہاں پہ بھی آپ نے چائنیز لگا دینا then میں نے آئیوری بیس یوز کی ہے کیونکہ میری موڈل کا جو سکن ٹون ہے وہ آئیوری بیس کا ہی ہے بیس چارٹ جو ہے وہ آپ میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی اچھا جی اس کے بعد جی میں نے فیس پاورڈر دے دیا بیس لگانے کے بعد اب میں یہاں پہ جی آئی برو کی شیپنگ کاری ہوں کیونکہ میری موڈل جو ہے وہ آئی بروز نہیں بناتی اس لیے بس لائٹ لائٹ سی میں شیپنگ کروں گی تو اس چیز کو آپ نے آوائیڈ کر کے باقی ساری چیزوں پہ فوکس کرنا ہے کیونکہ یہ کلاس میں نے بالکل بھی سپیڈ میں نہیں چلائی ہے اور سکپ نہیں کی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے یہاں پہ کرسٹین کی زیرو فور نمبر کی پیلٹ کے ساتھ آئی برو کو فیل کر دیا آپ دیکھیں کہ بہت تھن تھی آئی برو اس کو میں نے جہاں جہاں پہ مجھے لگا کہ بال نہیں ہے وہاں پہ میں نے فیلنگ کی ہے زیرو فور نمبر جو ہے آئی برو کی فیلنگ کے لیے بیسٹ ہے اب جو آئی شیڈو میں نے یوز کرنا ہے اس میں میں نے ایک گولڈن اور ایک لینا ہے جی سی گرین شیڈ جو کہ میں نے آپ لوگوں کو بھی دکھا دی ہیں کوئی بھی پیلٹ آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ جو میں نے پیلٹ یوز کی ہے یہ چائنا میٹ پیلٹ ہے کوئی برینڈڈ پیلٹ نہیں ہے اور اس کے شیڈ اور پیگمنٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست تھا اچھا گولڈن شیڈ اپلائے کر رہی ہوں ہاف لیڈ پہ آپ نے ایک شیڈ اپلائے کرنا ہے ہاف لیڈ پہ آپ نے ایک شیڈ اپلائے کرنا ہے پہلے میں نے گولڈن اپلائے کر لیا اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ فنگر کے ساتھ اپلائے کر لیں اب میں یہاں پہ جی ٹرکوائز شیڈ جو میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا وہ لے لیے اب دیکھیں یہاں پہ صرف ابھی میں نے دونوں شیڈ کو رکھ لیا ہے ہاف لیڈ پہ گرین اور ہاف لیڈ پہ گولڈن اب سینٹر والی جو لائن ہے نا اس کو بہت اچھے طریقے سے blend کر لینا ہے blending بہت ضروری ہے دونوں shade آپس میں رکھے ہوئے feel نہیں ہونے چاہیے آپس میں mix ہوئے ہوئے لگنے چاہیے center میں ایک اور shade جو ہے نا وہ create ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ کو ضرورت لگے کہ blending کے لیے آپ کو golden shade لینا ہے تو آپ golden لے لیں اگر آپ کو ضرورت لگے کہ turquoise لینا ہے تو آپ turquoise لے لیں turquoise سے اس طرف آپ نے golden کی طرف blending کرنی ہے اور golden سے آپ نے دوسری سائیڈ پہ blending کرتے ہوئے اس طرف جانا ہے تو یہ shade دونوں آپس میں لائن جو ہے وہ مل جائے گی غور سے دیکھیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ shade جو ہے وہ ڈی مور ہے وہاں پہ shade کی application آپ نے کار لینی ہے اب میں نے تھوڑا سا golden لیا ہے اور turquoise کی طرف اس کو blend کر رہی ہوں اور blending آپ نے اسی طریقے سے کرنی ہے edges بھی بہت اچھے سے blend ہونے چاہیے اور اب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ مجھے لگتا ہے نا shade جو ہے وہ تھوڑا ہلکا ہو رہا ہے وہاں پہ میں shade کی application کر دیتی ہوں تاکہ shades جو ہیں وہ solid رہیں اچھا جی یہ جو double eye shade کی application ہے نا بہت ہی خوبصورت لگتی ہے کسی زمانے میں جب shocking pink اور green لینگیں چلا کرتے تھے تو دو shade جو ہیں pride کو لگائے جاتے تھے لیکن اب اس میں تھوڑی سی جو ہے ایتری ہو گئی کہ اب depth دی جاتی آئی کو تاکہ آپ کی eyes جو ہیں وہ soft لگیں اور define ہو جائیں تو اب یہ دیکھیں کہ میں نے blending کر لی ہے میں نے corner کو بھی ہلکا سا blend کر لی ہے اب یہاں پہ بلینڈ کر دینا ہے ساکٹ پہ تاکہ ساکٹ کو depth مل جائے اور بہت خوبصورت سی look بن جائے آپ کے eye کی ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے جب اس کو blend کرنا شروع کرنا ہے ساکٹ میں نے آپ لوگوں کو draw کرنے بتائے ہوئے ہیں لیکن اس کورس کو آپ نے easy نہیں لینا اس میں میں نے آپ کو each and everything detail میں بتانی ہے تمام جو ہے وہ practical ہی ہوں گے میں نے آپ لوگوں کو پہلے theory دی بھی ہے لیکن اب میں آپ لوگوں کو practical دے رہی ہوں تو step by step آپ کو ساری سمجھ آتی جائے گی اور آپ بھی master ہو جائیں گے eye makeup میں یہاں پہ جی تھوڑا سا brown shade لے کے میں نے corner کو depth دے دی آپ دیکھیں کہ جیسے جیسے depth دیتے جا رہے ہیں تو eye جو ہے وہ خوبصورت لگتی جا رہی ہے لیکن جب پہلے زمانے میں کبھی double shade لگا کرتا تھا تو ایسا نہیں ہوتا تھا جس کی وجہ سے eye جو ہے وہ بہت شارپ سی لگتی تھی اچھا جی ویسے ہی آپ نے اپنے brow کو اٹھا کے اور highlighter اپلائے کرنا ہے وہ چاہے hair کا course ہو وہ چاہے hair styling کا course ہو یا skin کا course ہو ٹھیک ہے تو یہاں پہ اب آپ دیکھیں کہ میں نے دو shades کی blending بھی کر لی میں نے highlighter بھی apply کر لی اور تھوڑا سا soft سا socket بھی دے دیا اور corner بھی دے دیا لیکن shades جو ہیں وہ double ہی لگ رہے ہیں اچھا جی liner جو ہے وہ بہت سکون سے آپ لوگ دیکھیں میں بہت slow slow آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں کہ شارپ لائن آپ نے create کرنی ہے اور یہاں پہ جو میں liner use کر رہی ہوں وہ ہے جی میرے پاس christine کا cake liner ٹھیک ہے christine کا cake liner بھی بہت اچھا اور شارپ color میں ہوتا ہے بس کوشش یہ کرنی چاہیے product ایسی لیں جو blendable ہو اور اگر آپ کو liner blendable مل جائے تو بہت ہی کمال ہوتا ہے christine کا جو ہے وہ liner blendable ہے اس کے علاوہ krylon کا بھی blendable ہے اب آپ یاد دیکھیں کہ میں نے model سے کہا کہ eye کھولیں جیسے ہی انہوں نے eye کھولی eye end سے میں نے wing جو ہے liner کا وہ اوپر اٹھایا اور میں اس کو بہت شارپ سی لک دے رہی ہوں بس liner کی خوبصورتی اسی چیز میں ہے کہ آپ کا liner بہت اچھا اور شارپ ہو line آپ کی بہت اچھی اور straight ہو اور آپ نے inner corner اور outer corner جو ہے وہ بہت neat اور clean بنانا ہے جس کے لئے آپ کا brush بہت اچھا ہونا چاہیے یہ جی model کی eye کھولوا کے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ کہ کہاں سے آپ نے liner کو اوپر اٹھایا اب جی brown shade جو ہے وہ detailing کے لیے میں eye کے نیچے دے رہی ہوں تاکہ eye جو ہے وہ natural look دینے لگ جائے اس کو ہلکا سا blend کر دینے لگا اس کے بعد جی میں نے جو دو shade اوپر لگائی ہیں وہ ہی دو shade میں نے eye کے نیچے بھی دینے اسے eye جو ہے بہت اچھی define بھی ہو جاتی ہے اور آپ کا make up جو ہے وہ بہت اچھا اور خوبصورت look دینے لگ جاتا ہے تو جناب eye make up بھی یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گی اس کے ساتھ پورے make up بھی کریں گے تو پورے tutorial بھی ہوں گے اس playlist میں اور eye make up بھی ہوں گے تو آپ یقین کریں کہ master بن جائیں گے اس کے جن لوگوں کو نہیں پتا میرے چینل کے بارے میں ان کو بتائیں یہ جی tear duct پہ میں apply کر رہی ہوں جناب golden dust جو کہ آپ کو مہنگے سے مہنگی بھی بزار سے ملتی ہے لیکن اگر آپ سستی لینا چاہیں تو سستی بھی ملتی ہے یہاں پہ میرے پاس eye one کی ہے اور میں یہ tear duct پہ use کر رہی ہوں تاکہ eyes جو ہیں وہ اور broad لگنے لگ جائیں اب eye کے اندر میں چاہوں تو black بھی دے سکتی تھی لیکن مجھے white دینا زیادہ بہتر لگ رہا تھا تو beige shade میں apply کر رہی ہوں آپ کے پاس جو pencil ہے آپ وہ use کر سکتے ہیں اچھا product کی ڈیٹیل اگر آپ کہیں گے تو وہ بھی میں ویڈیو میں ساتھ ساتھ include کرتی جاؤں گی کل میں آپ لوگوں کو class دوں گی جی single eye shade کی single eye shade سے لے کے double eye shade اور cut crease اور different techniques جیو ہے نا وہ سب کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا اور جناب اب میں کر رہی ہوں mascara کی application mascara جو ہے وہ آپ double طریقے سے جب لگائیں گے نا پہلے ایک coat کریں اس کے بعد جب dry ہو جائے تو second coat کریں گے تو آپ کو lashes کی بھی ضرورت نہیں پڑتی اگر آپ کی lashes اچھی ہیں otherwise آپ lashes apply کر سکتے ہیں اور lashes کی application properly کیسے کرتے ہیں یہ سب کچھ بھی آپ کو اس channel پہ دیکھنے کو ملے گا تو جناب جیسے کے پہلے میں نے آپ لوگوں کو theory کروائی ہے اور detail میں کروائی ہے اسی طرح میں آپ لوگوں کو جناب practical اپنی classes دوں گی جس میں آپ لوگ بہت اچھا سیکھیں گے آپ یقین مانیے کہ zero سے میں نے start کیا اور اپنے channel پہ playlist بنا دی ہیں تو ان playlist کو آپ نے miss نہیں کرنا یہ جناب double eye shade کی application ہے یہ اگر آپ مہندی bright پہ کریں تو بھی بہت اچھا لگے گا اور اگر آپ نے براد کی bright پہ کرنا ہے تو آپ color اس طریقے سے choose کر سکتے ہیں glitters وغیرہ سب کچھ اس میں add ہو سکتا ہے لیکن simple سے ہم نے zero سے start کیا اس لیے آپ لوگوں کو step by step آگے لے کے چلوں گی تو امید کرتی ہوں کہ یہ class آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی جن لوگوں نے channel کو ابھی تک subscribe نہیں کیا وہاں ان سے کروائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ knowledge جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے یہاں پہ بتاتی چلوں کہ اگر آپ لوگوں کی کوئی demand ہے تو وہ بھی میں پوری کروں گی تو آپ لوگ in touch رہیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میں ملوں گی آپ سے اپنی next ویڈیو میں جازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی